بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سائلنٹ سٹیڈی ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کراؤں گا کسٹن ٹو کا پارٹ فور آف کلاس ٹویلو میتمیٹکس تو چلیے جلدی سے اپنا کسٹن نمبر ٹو کا پارٹ فور شروع کر لیتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ویڈیو مکمل نام بننے کی وجہ سے کچھ مس ہو گیا تھا تو اس کا انصر یہ ہی تھا ٹھیک ہے تو چلیے اگلا کسٹن شروع کرتے ہیں یہ ہمیں کہتا ہے f into x equals to cos x وہی ایکویزن ہے اسی میں ہم نے values put کرنی ہے اور یہ جو x ہے اس کی جگہ a plus h اور a replace کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں a plus h replace کر لیتے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے replace x by a plus h ٹھیک ہو گیا اب a plus h سے اس کو replace کر دیتے ہیں تو کیسے کریں گے replace جہاں جہاں x آ رہا ہے وہاں وہاں a plus h لکھتے جائیں f into a plus h equals to cos a plus h ٹھیک ہو گیا اب اس سے آگے یہی ہمارے پاس a plus h کی value آئے گی اب ہم نے کس کی نکالنی ہے a کی ٹھیک ہے f into a ٹھیک ہو گیا تو سیکنڈ لی یہاں لکھنے سیکنڈ لی replace x by a ٹھیک ہو گیا تو اب جب ہم اس کو a سے replace کریں گے تو کیا ہے گا f into a equals to cos a ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جہاں جہاں a آئے x تھا وہاں ہم نے a لکھ دیا اور یہی ہمارے پاس کس کی ہے f into a کی value اب equation کیا ہے وہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس equation ہے اس میں ہم نے values replace کرنی ہے تو f into a plus h کی کیا value ہے ہمارے پاس cos into a plus h اور minus f a کی کی کیا value ہے ہمارے پاس cos ہے ٹھیک ہو گیا تو minus جب cos سے multiply ہوگا تو minus ہو جائے گا ٹھیک ہے minus کا cos ہو جائے گا minus cos سے upon as as it is آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک formula use ہوگا اب وہ formula کے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں formula ہمارے پاس minus 2 into sin alpha plus beta upon 2 2 multiply by sin alpha minus beta upon 2 ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس یہ formula minus 2 sin alpha plus beta upon 2 into sin alpha minus beta upon 2 یہ کس کا formula cos alpha minus cos beta ٹھیک ہے تو اب یہی formula یہاں put کر دیں اور آپ کے پاس answer آ جائے گا کس طرح آئے گا یہ دیکھیں minus 2 as it is لکھیں اس کے نیچے s لکھ دیں اب sin alpha plus beta ہمارے پاس کیا ہے alpha کی جگہ یہ value آئے گی اس کو آپ alpha suppose کر لیں اور اس کو آپ کر لیں beta ٹھیک ہو گیا تو alpha کی value کی ہمارے پاس a یہاں پہلے sign لکھ دیں sign a plus h minus sorry plus a ٹھیک ہو گیا upon 2 یہ alpha آگئی اور یہ ہمارے پاس beta آگیا اس کے بعد sign alpha alpha کی وہی value a plus h minus beta کیا ہمارے پاس a ٹھیک ہو گیا تو یوں لکھ دیں اور upon 2 اب یہاں یہ ایڈ ہو جائے گا یہ plus a plus a سے ایڈ ہو جائے گا اور یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو جب وہ ایڈ ہوں گے تو ہمارے پاس آئے گا sign 2 a plus h upon 2 اور اس کے ساتھ multiply by sign a اور a cancel ہو چکے تھے h by 2 پیشلے تینوں پارٹ میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس لیے ریکوائرمنٹ ہماری تاکہ ہم ٹو کو ٹو سے کینسل کر دیں اور سمپلی فائیڈ فارم میں ہمارا آنسر آئے اس لیے ٹھیک ہو گیا تو ٹو کو ٹو سے کریں کینسل ٹو اپون ایچ ایز 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 آ جائے گا سائن اے پلس ایچ بائی ٹو اور سائن ایچ بائی ٹو ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کیا ریکوائرڈ آنسر ویری ایزی کوسشن تھا اب آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں پہلے یہاں تک لے لیں یہاں سے یہاں تک اب اس کا یہاں تک لے لیں یہاں سے یہاں سے یہاں تک اور آپ لاس پیس کا لے لیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکھوں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے ایک دو فرنڈز کے ساتھ یہ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ